بڑھ رہے آگے اور بڑی خبر آئی ہے چین نے جمہو کشمیر کے لدھاک میں کل دو بار بھارتی علاقے میں گھسپیٹ کی کوشش کی لیکن بھارتی سینکوں کی مستعدی نے دونوں ہی بار ان کے ارادوں کو ناکام کر دیا چینی سینکوں نے گھسپیٹ میں ناکام ہونے پر بھارتی جوانوں پر پتھراف بھی کیا جس کا جواب اسی انداز میں دیا گیا آخر کار چینی سینکوں کو واپس اپنے علاقے میں لوٹنا ہی پڑا چین کی ہماکت کا بھارتی جوانوں نے دیا قرارہ جواب بھارتی علاقے میں گھسپیٹ کی چین کی کوشش ہوئی ناکام جمہو کشمیر کے لدھاک میں چینی سینکوں نے ایک دن میں دو بار کی گھسنے کی کوشش لیکن بھارتی جوانوں کی مستعدی سے ہر بار ملی ناکامی چینی سینکوں نے بھارتی سیما کے بھی تر گھسپیٹ کی یہ کوشش لدھاک کی مشہور جھیل پینگونگ لیک کے پاس کی تھی چینی سینکوں نے لدھاک کے جن دو علاقوں میں گھسپیٹ کی کوشش کی انہیں فنگر فور اور فنگر فائیو کہتے ہیں گھسپیٹ کی پہلے کوشش منگلوار کے صبح چھ بجے اور دوسری کوشش صبح نو بجے کی گئی لیکن سترکتہ سے پہرہ دے رہے بھارتی جوانوں نے مانو شرنکھلا بنا کر دونوں ہی بار ان کے ارادوں کو ناکام کر دیا چینی سینکوں کو جب خسپیٹ کرنے میں کامیابی نہیں ملی تو انہوں نے بھارتی جوانوں پر پتھراؤ شروع کر دیا جس کا بھارتی سینکوں نے بھی اسی انداز میں جواب دیا کچھ دیر کے ٹکراؤ کے بعد چینی سینک واپس لوٹنے کو مجبور ہو گئے پتھراؤ سے کچھ چینی سینکوں کی گھائل ہونے کی بھی خبر ہے کچھ بھارتی سینکوں کو بھی چوٹے آئی ہیں حالکہ سمانچار ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق ڈلی میں بھارتی سینہ کے پروکتہ نے اس گھٹنا پر کوئی بھٹیپ پڑی کرنے سے انکار کر دیا سککیم کے ڈوکلاں علاقے میں بھارت اور چین کے بیچ تناو کی استحتی کافی دنوں سے بنی ہوئی ہے اس تناو کے بیچ ہی چین نے کچھ دنوں پہلے دھمکی بھرے انداز میں کہا تھا کہ وہ چاہے تو جمہو کشمیر سمیر کئی اور علاقوں سے بھی بھارت میں گھسپیٹ کر سکتا ہے جمہو کشمیر کے لدھات میں گھسپیٹ کی کوشش کو چین کی اس دھمکی سے جوڑ کر بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن بھارتی سینکوں نے چین کی اس کوشش کو ناکام کر کے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنے علاقوں کی رکشہ کرنے کی لیے دن رات مستعد ہیں